بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُنَا لَلْمُسَلِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلح على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز چیز وہ اس کا پیسہ اس کی دولت اس کا اہدہ نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ اس کی زندگی پر اثر انداز وہ انسان کا عمل ہے انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ جس چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ انسان کا عمل ہے اگر انسان کا عمل اچھا ہو تو اس کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر انسان کا عمل برا ہو تو اس کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ وہ بات ہے جو ہمیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتائی ہے مگر انسان اس کو نہیں سمجھتا انسان اس کو نہیں سمجھتا انسان کہتا ہے میری زندگی کے اچھا ہونے کے لیے اہدہ اور دولت چاہیے اگر اہدہ بھی نہیں ہے دولت بھی نہیں ہے تو زندگی بڑی بیکار ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے اہدہ ہو نہ ہو دولت ہو نہ ہو اگر عمل اچھا ہے تو زندگی اچھی ہے اگر عمل برا ہے تو اہدہ ہو دولت ہو تب بھی زندگی اللہ تعالیٰ بری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے واقعات ہمیں سنائے ہیں قوموں کے واقعات بھی سنائیں افراد کے واقعات بھی سنائیں ہیں اور جن قوموں کے واقعات سنائیں وہ بڑی خوشحال قومیں تھی خوشحال دنیا کی ہر چیز تھی فراوانی تھی پیسہ تھا دولت تھی ہر چیز تھی لیکن سب کچھ کے ہوتے ہوئے ان کا عمل خراب ہو گیا جب ان کا عمل خراب ہوا اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں چھین کر ان کو حلا کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھ کا کیا حشر کیا قوم آدھ بڑی مست قوم تھی چونکہ طاقت بہت تھی جب آدمی کے پاس طاقت ہو تو وہ مست ہوتا ہے طاقتور قوم تھی اور لمبے چوڑے جسم تھے بیمار نہیں ہوتے تھے بوڑے بھی نہیں ہوتے تھے بیمار بھی نہیں ہوتے تھے ہمیشہ صحت مند رہتے تھے ساٹھ ساٹھ اور ستر ستر ہاتھ ان کے قد ہوا کرتے تھے یہ ایک ہاتھ ہے ایسے ساٹھ یا ستر ہاتھ یعنی سو فٹ ان کا قد ہوتا تھا اتنے طاقتور لیکن عمل خراب ہو گیا حود علیہ السلام نے سمجھایا سمجھینی آئی ہے کہنے لگے چلو چلو یہ باتیں ہمیں مت سناو من اشد من ناقوہ کہنے لگے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے ہم سے زیادہ اگر کوئی طاقتور ہو تو ہم اس کے سامنے جھکیں ہمیں اپنے سے زیادہ طاقتور کوئی نظری نہیں آتا تو ہم کیوں جھکیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا عذاب بھیجا کہ جس عذاب کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ انہی جیسی کوئی قوم ان پر چھوڑ دیتا تو یہ ان سے لڑتے کشتی لڑتے ہتھیاروں کے ساتھ لڑتے تو کش ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی اب ہوا تو کسی کے قابو بھی نہیں آتی ہوا جب چلتی ہے تو نہ وہ جھوپڑے دیکھتی ہے نہ وہ بنگلے دیکھتی ہے اور نہ وہ شہر دیکھتی ہے نہ وہ دیہات دیکھتی ہے نہ وہ دریہ دیکھتی ہے نہ وہ سمندر دیکھتی ہے نہ وہ امیروں کے گھر دیکھتی ہے نہ وہ غریبوں کے گھر دیکھتی ہے دیکھتی ہے جب ہوا چلتی ہے تو سبی کو اکھار دیتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کو مسلط کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِقُ بِرِيْهِنْ سَرْسَرٍ عَاطِيَهِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّا مِنْ خُسُومَا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم آتھ کو حلا کرنے کے لیے فرشتے نہیں اتارے ہوا بیج دی اور ہوا کون سی بریہ سرسرن تھنڈی ہوا یخ تھنڈی ہوا ایک تو وہ تھنڈی بہت تھی اور دوسری آتیہ اتنی شدید تھی اتنی شدید تھی اتنی زوردار تھی کہ آتیہ فرشتے کے کابو سے بھی باہر نکل گئی آتیہ حد سے تجاوز کرنے والی درخت اکھیڑ دیئے گھر اکھیڑ دیئے اتنے بڑے بڑے انسانوں کو اٹھا اٹھا کے ہوا میں پھینکا اور وہ ہوا آدھے گھنڈے کے لیے نہیں چلی دس منٹ کے لیے نہیں چلی سخ رہا علیہم سبع لیال و سمانیت ایام ایک شام کو شروع ہوئی ایک شام کو اگلی شام اس سے 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 اگلی شام اسے سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی اس کا پریشر بھی کم نہیں ہوا اب بتائیں کیا بچے گا اللہ فرماتے ہیں مسلسل چلتی رہی رکی ہی نہیں اب تم دیکھو کہ ان کے لاش کیسے پڑے ہوئے ہیں ایسے لگ رہے جیسے کسی نے خجور کے درخت کاٹ کے ان کو زمین پہ پھینک دیا ہے ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے خجوروں کے درخت اور خجوروں کے درختوں سے ان کو اس لیے مشابہت دی کہ جب ہوا تیز چلی تو یہ گئے ہوا میں ہوا تیز چلی تو یہ ہوا میں اڑنے لگے جیسے تیز ہوا میں شاپر اڑتے ہیں نا شاپر کاغذ اڑتے ہیں اس طرح ہوا میں اڑنے لگے جب اڑنے لگے تو آپس میں اڑ بھی رہے تھے ٹکرا بھی رہے تھے آپس میں ٹکرا بھی رہے تھے تو اس سے کیا ہوا ان کی ٹانگیں رانوں سے جدا ہو گئیں اور ان کے بازو کندھوں سے جدا ہو گئے اب رہ گئے صرف دھڑ یعنی سر سے لے کے ناف تک صرف یہ ان کو اللہ نے اٹھا کے پھینکا اللہ کہتے ہیں ایسے پڑے ہوئے جیسے خجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں اور یہ سزا تھی ان کو ان کے برے عمل کی ان کے برے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا اور ہمیشہ جو قوم برے عمال اختیار کرتی ہے جو قوم گناہوں میں لگتی ہے جو قوم اللہ سے غافل ہو جاتی ہے جو قوم دین سے دست بردار ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر ضرور پکڑ بھیجتا ہے ہمارے نبی سے پہلے جو پکڑ آتی تھی وہ پکڑ ایسی آتی تھی کہ بلکل ہی صفایہ جیسے کھیتی کٹ گئی جب کھیتی کٹ جاتی ہے تو کوئی چیز بچتی ہے ساری کٹ جاتی ہے نا تو ہمارے نبی سے پہلے جب اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑتے تھے تو ایسے کارڈ دیتے تھے جیسے کھیتی کٹ گئی لیکن ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے پچھلی قوموں کے واقعات سن سن کے اللہ سے بہت مانگا اے اللہ میری قوم کو اس طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح آپ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا اتنا مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میرے نبی تیرے امتی کچھ بھی کریں ان کو ایسے ہلاک نہیں کروں گا چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں توبہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں بے حیائی کہاں پہنچی ہوئی ہے فہاشی کس درجہ آئی ہوئی ہے اور اوریانی کس درجہ آئی ہوئی ہے گھر گھر میں فلم چل رہی ہے ہر نوجوان کی جیب میں موبائل ہے اور اس موبائل میں سب کچھ ہے اس درجے کی اوریانی اور اس درجے کی فہاشی جب سے انسان دنیا میں آئے ہیں آج تک نہیں آئی اتنی فہاشی کبھی نہیں ہوئی اتنی اوریانی کبھی نہیں ہوئی کہ سارے ہی اس میں مبتلا ہوں ساری دنیا ہی مبتلا ہو سارے ممالک مبتلا ہو ساری دھرتی اس سے گندی ہو ایسے کبھی بھی نہیں ہوا یہ آج ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جو حشر قومِ لوت کا کیا ہمارا نہیں کیا یہ ہمارے نبی کی دعائیں ہیں یہ مدینے والے کی مہربانیاں ہیں اگر ان کی دعائیں نہ ہوتیں تو پتہ نہیں پاکستان ہندوستان منگلہ دیش اور یہ یورپ کے سارے ممالک اور یہ سارے مغربی ممالک پتہ نہیں کب کے صفحہ ہستی سے مٹا دیے جا چکے ہوتے ہمارے بازاروں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں ہمارے دفتروں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں ہماری یونیورسٹیاں گناہوں کے مراکز بن گئیں ہمارے کالج گناہوں کے مراکز بن گئے ہمارے اسکولوں میں ڈانس سکھایا جا رہا ہے ڈانس سکھایا جا رہا ہے ہمارے صوبے سندھ کی اسیمبلی نے کتنے سو ڈانسر تجویز کیے ہیں جو اسکولوں میں ڈانس سکھائیں گے کتنے سو نہیں شاید ڈیڑھ دو ہزار ڈانسر مقرر کیے ہیں جو اسکولوں میں بچوں کو ناچنا سکھائیں گے اور ان کو تنخواہ دی جائے گی اور پاکستان جو اسلامی ملک ہے اس میں ایسے قوانین پاس ہو رہے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا جائے پاکستان میں قانون پاس ہو رہا ہے اس قانون کا اس قانون کا لبے لباب اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والا جو مرد جو عورت اپنے آپ کو جو چاہے بنا دے کیا مطلب اگر مرد کہنا کہ میں عورت ہوں تو قانون کہے گا ٹھیک ہے آپ عورت ہیں جو عورت کہے میں مرد ہوں تو پاکستان کی عدالت کہے گی ٹھیک ہے آپ عورت ہیں اس کا نتیجہ کیا کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے بتائیے جب ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہو اور ہم جنس پرستی کو قانونی سپورٹ دی جا رہی ہو اس کو قانون کی شکل دی جا رہی ہو اور کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہو اور ازان سن کے اکثر مسلمان مسجد میں نہ آتے ہوں اور عورتیں بے پرد ہو رہی ہو اور نوجوان انٹرنیٹ میں اپنی راتیں برباد کرتے ہوں تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ پکڑ آئی کی کہ نہیں آئی کی ویسی نہیں آئی کی جیسی قومِ آت پہ آئی قومِ سمود پہ آئی ویسی نہیں آئی کی لیکن آئے گی تو ضرور نہ آئے گی تو ضرور اس لیے جو لوگ اپنی زندگیوں میں غور نہیں کر رہے اور واویلہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے یہ مسائل ہیں اور وہ مسائل ہیں پیٹرول مہنگا آٹا مہنگا بجلی مہنگی یہ مسائل وہ مسائل دوائیاں مہنگی حصفتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں جو لوگ یہ چیخ رہے ہیں اور واویلہ کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں غور نہیں کر رہے ہیں یہ بڑے نادان نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاگوں میں فرماتے ہیں ذہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیضیقہم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعون اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی پریشانی کے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ انسانوں کے عامال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے اگر دھرتی پہ رہنا ہے نا اگر زمین پہ رہنا ہے اگر زمین پہ سکون کی زندگی گزارنی ہے تو اس دھرتی کے بنانے والے کو ساتھ لینا پڑے گا اس کو راضی کرنا پڑے گا بھئی اس شہر کا نام پشین ہے اس پشین شہر میں کوئی طاقتور آدمی ہوگا کوئی طاقتور آدمی ہوگا کوئی ایم پی ہوگا کوئی ایم میں نے ہوگا کوئی سردار ہوگا اپنی قوم کا اگر کوئی اس سے بگاڑ لیے اس سے بگاڑ لیے اس کو گالیاں دیتا پھرتا ہو تو بتائیے پشین میں رہ سکتا ہے وہ اس سردار اس کا جینہ دشوار کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ ایم پی اور ایم اے نے اس پر جھوٹے کیس کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کو پھنسانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا کرے گا نا جب ہم اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہیں اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں اللہ کا کھاتے اللہ کا پیتے ہیں اور اللہ سے ٹکراتے ہیں تو ہم پہ حالات نہیں آئیں گے اس لئے میرے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہماری اچھی ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں ہمارے مسائل حل ہوں ہماری پریشانیاں دور ہوں تو سب سے پہلا کام توبہ یا ایوہ الذین آمنوا توبوہوا الاللہ اے ایمان والو توبہ کرو استغفروا ربکم انہو کان غفارا اپنے پروردگار سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے اللہ پاک سے معافی مانگیں گے اللہ کو راضی کریں گے اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے گناہوں سے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سارے حالات کو ٹھیک کر دے گا اگر یہ نہیں کریں گے تو حالہ ٹھیک نہیں ہوں گا تو میں اور آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ ہم اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کر لیں سچی توبہ کر کے یہ نیت کر لیں کہ اب ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ناراض کرنے سے پہلے سوچا تو کریں کہ ابھی کس کو ناراض کر رہے ہیں آپ کس سے ٹکرا رہے ہیں کیا اسے ٹکرانے کی طاقت ہے کس سے ٹکرا رہے ہیں کس کی مخالفت کر رہے ہیں کس کے آئین کو توڑ رہے ہیں پنجاب میں موٹر وے بنا ہوا ہے نا موٹر وے پنجاب اور سرحد میں موٹر وے بنا ہوا ہے بلوچستان میں تو نہیں بنا نا موٹر وے موٹر وے بڑی سڑک ہے اور اس پر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو اوور سپیڈ ہو جائے گا ایک سو بیس سے جو اوپر چلائے گا ایک دم کیمرہ اس کی تصویر بنائے گا اس کی گاڑی کی تصویر بنائے گا اور اس کا چالان ہو جائے گا تو لوگ موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے یہ ضرور نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کیمرہ تو نہیں آرہا کیمرہ آ جائے تو ایک سو ساٹھ والا بھی ایک دم ایک سو بیس پہ آ جاتا ہے اس لئے کیمرہ آ گیا ہے ہم دنیا کے چالان سے ڈرتے ہیں اللہ کے چالان سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں اور چالانے سات سو روپے اور سپیڈ کا جو چالانے وہ سات سو روپے سات سو روپے دیتے ہوئے ہم کتراتے ہیں جہنم کی آگ میں جانے سے نہیں ڈرتے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں دھڑا دھڑا جھوڑ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں اور پدا نہیں کن کن کاموں میں آج امت مسلمہ مقتلہ ہے اس لئے میں اور آپ توبہ کریں اور سچی توبہ کریں اور آج کے بعد اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیں خود بھی کریں اور ان سے بھی کہیں ہرے ایک کو سمجھائیں یہ بیچارے جو نوجوان نوجوان بیٹھے ہیں بچے ان کو ان کے ماں باپ نے بتایا ہی نہیں ان کو ماں باپ نے صرف یہ بتایا ہے کہ فرس پوزیشن آنا ہے تم نے کالج میں اسکول میں ڈاکٹر بننا ہے بڑا بڑا افسر بننا ہے خوب پیسے کمانے اس لئے آپ اسی مجمع میں دیکھ لیں کہ جو بڑی عمروں والے ہیں وہ کسی اور پوزیشن میں ہیں اور جو نوجوان ہیں وہ کسی اور پوزیشن میں ہیں آپ باہر نکلیں گے آپ کو بورے بورے ملیں گے ڈاڑی والے ٹوپی پگڑی والے اور جو نوجوان ہیں ان کو بتایا ہی نہیں ماں باپ نے کہ ٹوپی پہننا کتنا ضروری ہے ڈاڑی کتنی بڑی سنت ہے بتایا ہی نہیں کسی نے جو جس حال میں ہیں ٹھیک ہے سب کو ایک نشہ ہے کہ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ مالدار بنو یہ ایک نشہ ہے میرے دوستو مالدار بننا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ راضی ہو اس لئے کہ مالدار بن کے مر گئے تو کیا کسی بڑے بنگلے میں ہمیں دفن کیا جائے گا جانا تو اسی قبرستان میں ہے جہاں غریب دفن ہیں ملے گی تو وہی مٹی ملے گی تو وہی خاک انجام تو وہی مٹی وہی خاک ہے اس لئے مالدار بننے کے لئے زور لگانے کی بجائے ہمارا زیادہ زور اس پر لگے کہ میں اور میرا سارا گھر میرا علاقہ اور میں میرے بچے میری نسل ساری کی ساری اللہ کی ماننے والی ہو اور اللہ کو راضی کرنے والی ہو اس کی کوشش ہو گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو کسی نوجوان کسی نوجوان کے پاس کوئی نوجوان آزاد نہ ہو آج کل ایک عام مرض ہے نوجوان رات کو گھروں میں دیر سے آتے ہیں پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں یہاں بھی ہے یہ مرض نوجوان رات کو گھر میں دیر سے آتے ہیں باپ کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں کہاں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں ہیں وہ کہاں ہوتا ہے چار پانچ دس لڑکے آپس میں کٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر موبائل کھول لیتے ہیں پھر کٹھے بیٹھ کے اجتماعی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ پاک کی اجتماعی نافرمانی کرتے ہیں تو جیسے یہ پکڑے جائیں گے ان کے باپ بھی پکڑے جائیں گے ان کی ماں بھی پکڑی جائیں گے ان کے بڑے بھائی بھی پکڑے جائیں گے سب پکڑے جائیں گے اس لیے ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کریں آپ کا علاقہ دیندار علاقہ ہے آپ کے علاقے میں دین ہمارے علاقے سے بہت زیادہ ہے لیکن یہ نوجوانوں کی بے راہ روی اگر یہ ایسے ہی رہی تو آج سے پچاس سال کے بعد یہاں کا حال بھی ویسے ہی ہوگا کہ اکہ دکہ ہوں گے دین پہ چلنے والے باقی سارے ہی بے دین ہوں گے جب سیلاب آتا ہے تو ایک دم تھوڑی آتا ہے پہلے چھوٹا سا راستہ بناتا ہے پھر بڑھتے 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 سارا دریا باہر آ جاتا ہے اس لیے خود بھی توبہ کریں اپنے گھر والوں سے توبہ کریں خود بھی دین پر چلیں اپنے گھر والوں کو دین پر لائیں اپنے محلے اپنے علاقے پورے علاقے میں ایسی محنت کوشش کریں کوئی مسلمان اللہ کو ناراض نہ کرے سب سے توبہ کریں سب کو بات سمجھائیں یہ بات سمجھانا آسان ہے کہ بھئی مرنا ہے کے نہیں مرنا ہے نا جب مرنا ہے تو پھر تیاری بھی تو کرو نا جسے مرنا ہو اس کو مستی زیب نہیں دیتی جسے مرنا ہو اسے مستی زیب اگر کسی مریض کو ڈاکٹر کہے کہ جی آپ کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے آپ دس دن کے مہمان ہیں وہ کہے گا یار کوئی فلم تو لگاؤ ذرا دیکھ لو وہ کہے گا جس کو ڈاکٹر کہیں کہ آپ دس دن کے مہمان ہیں وہ کہے گا یار کوئی فلم تو دکھاؤ کوئی گانا تو سناؤ وہ کہے گا مسلح لاؤ تصویر لاؤ توبہ کروں اور کوئی راستہ نہیں ہے یہاں تو پل کی خبر نہیں ہے ایک پل کی خبر نہیں ہے آج ہیں کل نہیں ہیں ابھی تھے تھوڑی دیر کے بعد چلے گے نوجوان بھی مر رہے ہیں بچے بھی مر رہے ہیں دولے بھی مر رہے ہیں دلہنے بھی مر رہے ہیں مالدار بھی مر رہے ہیں غریب بھی مر رہے ہیں یہ بات ہر ایک کو ہمیں سمجھانی ہے کریں گے کوشش انشاءاللہ پچھلی زندگی پہ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ سچی توبہ کرتے ہیں نا اللہ تعالی مجھے آپ کو سچی توبہ کی توفیق اتفا فرمائے